دوستو ویڈیو دیکھ کر اپنی رائے ضرور دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تانکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بلوقت آپ تک پہنچ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قدشتہ روز قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد افریدی نے یہ پیش گوئی کی کہ اوپننگ بلے باز فخر زمان کے بعد بابر آزم پاکستان کی جانب سے ڈبل سنچری بنانے وارے دوسرے بلے باز بن سکتے ہیں انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوٹ کی گئی ویڈیو میں کہا کہ میں نے بابر آزم کو مشورہ دیا کہ وہ لمبی ایننگ کھیلیں کیونکہ وہ صرف پچاس رنز بنانے والے کھلاڑی نہیں بلکہ اس کی جگہ سو ایک سو پچاس اور دو سو رنز بنانے کی صلحیت بھی رکھتے ہیں انہوں نے بابر آزم کے نام پیغام میں کہا کہ آپ اکستانی ٹیم کی بیٹنگ لائن میں ریڑ کی حدی صحت رکھتے ہیں اور مستقل رنز کر رہے ہیں لہٰذا یہ سلسلہ جاری رکھیں انہوں نے دوسرے ون ڈے کے میچ میں پانچ وکٹیں لے کر من آف دی میچ کا ایوارڈ جیتنے والے عثمان خان چنماری کو بھی مبارک بات دی یاد رہے کہ بابر آزم نے سری لنکا کے خلاف دوسرے ون ڈے میچ میں سنچری سکور کی تھی اور ایک سو پندرہ رنز کی ایننگ کھیلی وہ تیز ترین گیارہ سنچری بنانے والے کھلاڑیوں کی فرست میں تیسرے نمبر پر آگے ہیں اس ایننگز کے دوران بابر آزم ایک کلنڈر ایئر کے دوران تیز ترین ایک ہزار رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے ہیں اس سے قبل انیس سن ستاسی میں جعوید میاں داد نے تیسویں ایننگز میں یہ کارنامہ سر انجام دے کر یہ عزاز حاصل کیا تھا لیکن بابر نے صرف انیسویں ایننگز میں یہ کارنامہ سر انجام دیا اس فرست میں تیسرے نمبر پر مسپل حق اور محمد یوسف موجود ہیں جہاں انہوں نے دوسرے کھلاڑیوں نے تیسویں ایننگز میں یہ عزاز حاصل کیا تھا سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو لائک اور شیئر کیجئے ویڈیو کو تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بروقت تک انچہ اجازت کی